اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْقَمَانِ اَنْ يَتُوبًا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے محترم و مقرم جناب ڈاکٹر محمود چاندیہ صاحب کے تین محاضرے ملاحظہ فرمائے یہ اپنی نوعیت اور اپنے موضوع کے اعتبار سے بے انتہا اہمیت کے حامل اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب موضوع نے موضوع کا حق ادا کر دیا ہم ابھی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمود چاندیہ صاحب اور ان کے رفاقائے کار کے کہ وہ بھی ساتھ آئے حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کچھ اور قیام ہوتا ہو رہا ہوں اور استفادہ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ابتداء ہے یہ آغاز ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی جو طلب اور جو دلچسپی ڈاکٹر صاحب نے محسوس کی ہے وہیں دلچسپی ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ کیا لائی اور یہ جو باتیں آپ نے سنی محض یہ نہیں کہ آپ نے ان کو ایک لیکچر کے طور پر سن لیا بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہرا سبیل المثال میں ارز کر دوں کہ آج کا موضوع سیکلرزم اور موڈرنیٹی تجدد پسندی ہے اب اگر دیکھا جائے تو تجدد ترقی ترقی کی ارتقا کی اساس بھی ہے اگر تجدد نہ ہوتا تو ارتقا ہی نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہمارے بڑے اس کو جس اسلوب کے اندر جس تعبیر کے اندر بیان کرتے ہیں وہ ہے افراد اور تفرید تجدد میں بھی اگر افراد اور تفرید ہوگا تو یہی فرق واقع ہوگا جس کی طرف ڈاکٹ صاحب نے اشارہ کیا اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ڈاکٹ صاحب نے بتایا چاہے وہ افراد کی طرف جائے یا تفرید کی طرف جائے تو ہمارے اکابیر نے اس کو اعتدال سے تعبیر کیا ہے کہ فکر کے اندر اعتدال ہونا چاہیے جب اعتدال ہوگا تو اس کے نتائج مصبتید ظاہر ہوں گے اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام اکابیر اور اصلاف نے اعتدال پر اتنا زور دیا ہے وجہ اس کی یہی ہے تو کہ ایک طرف بنیادیں ہیں تجدد جہاں وہ ارتقا کی اور ترقی کی بنیادیں ہیں اور دوسری طرف وہ ایک ایسے ہلاکت کی طرف انسانیت کو لے کے جا سکتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے تو اس راستے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس راہ اعتدال ہے لیکن یہ راہ اعتدال آپ کو کیسے ملے گی کیسے نظر آئے کیسے یہ روشن ہوں اس کا تعلق ہے کہ آپ جو کچھ سنا اس موضوع پر آپ اپنے مطالعے کے اندر وہ ساتھ پڑا کریں آج انٹرنیٹ کا دور ہے بے شمار مواد آپ کوئی چیز لکھئے تو آپ کو مختلف زاویوں سے مختلف فکر و نظر آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے تو میں صرف یہ کہ آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں جیسا کہ صبح دوپہن کے موازے موازے کے اندر باب صاحب میں بتایا کہ ایک ہے سماعت کے ذریعے سے تعلق یعنی سن کر بہنس کر کے دیکھ کر کے لمس کے ذریعے سے مختلف طریقہ بتائیں آپ سامنے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو مقصدی تعلیم ہے وہ اس سے فارغ اوقات کے اندر آپ اسے ضائع مت کیجئے بلکہ بہت سنیلی موقع ہے یہ جو موضوع آپ کے سامنے آئے ہیں اس کے آپ مطالعہ کیجئے اور مطالعہ کرنے کے بعد دوسرے سے ڈسکشن کیجئے اور کسی نتیجے پر پہنچئے اور جہاں آپ کو اشکال ہو وہاں اپنے بڑوں سے آپ رجوع کیجئے کہ ہم یہ اشکال ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے خیالات کے اندر پختگی آئے گی کل جب آپ دوسری اقوام ملل کے سامنے جب آپ ان ویوز کو رکھنے ہیں تو آپ کے بات کے اندر بھی تاثیر ہوگے قوت ہوگی اس کے اندر یہ کیسے ہوگی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی محاضرے کو صرف ایک محاضرہ سمجھ کے سننا سن لینا اور بس اس سے غافل ہو جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا نفع بخش نہیں ہے نفع اسی وقت ہوگا ہے اس محاضرے کا کہ جب آپ اس پر نوٹس اپنے فکر کے حساب سے آپ اس پر نوٹس تیار کریں اس پر بحث کریں اسے ایک تو آپ کا ذہنی مستویہ جو ہے وہ بلند ہوگا وہ فکر سامنے آئے گا اس کے مختلف پہلو سامنے آئیں گے کل انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب دوبارہ آئیں تو وہ آپ کے ذہنی اور فکری مستویہ کے اندر ارتقاء دیکھنا چاہتے ہیں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اسی وقت ہوگی اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کے اندر یہ دلچسپی کا جو عددہ پیدا ہوا یہ انشاءاللہ ارتقاء کی اساس ہے یہ اس کو بہت حفاظت کے ساتھ فکر و نظر میں اپنے منویت سے ہٹ کر افراد اور تفرید سے بچاتے ہوئے راہے تدال کے ساتھ اس کو ترقی گراب پر ڈالنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ یہاں بیٹھے ہوں گے آپ کے چھوٹے ماں بیٹھے ہوں گے وہ آپ کی صلاحیہ تو اسے استفادہ کریں گے یہ فکر جو ایک جس کو آپ یعنی نام میں زکادہ کیا کرتا ہوں کہ نام نیاد مارڈرنٹی نام نیاد مارڈرنٹی کیا ہے کہ ان وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مارڈرن ہیں لیکن مارڈرنیزم کا نام پر ان کیاں صرف خرافات ملے گی باقی کچھ نہیں ہے اصل مارڈرنٹی ہے کیا چیز وہ تو یہ لیکن وہ نام نیاد جو اس مارڈرنیزم کے علم بردار ہیں وہ آپ کے بارے میں بڑے پست اور فروتر خیالات رکھتے ہیں لیکن جب آپ ان محاضرات کے ذریعے سے اپنے بھتالے کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جب آپ ان کے درمیان میں جائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی جو تعلیمی اور فکری مستوہ ہے اس کے سامنے وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہو جائیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو دین علم دین کے لیے وقف کیا ہے تو آپ اس کو سمجھے یا نہ سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے فکر کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی قوت رکھی ہیں کہ آپ جس طرف توجہ کریں گے تو اس کو آپ انتہات پر بہت جلدی پہنچ جائیں جہاں ایک عام آدمی جو ہے وہ سال بڑ کے اندر پہنچ رہے ہیں آپ دو مہینے کے اندر پہنچ جائیں ہیں اور اس کے مظاہر بھی ہے سامنے ابھی دو سال پہلے آغاز ہوا تھا شعبہ انگلیزی کا پہلا مسابقہ ہوا پہلا پہلی خیپ نکلی پہلا بیچ نکلا تو میرے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ آٹھ مہینے کے اندر یہ ریزلٹ سامنے آ سکتا ہے وہ کیا تھا اس میں کیونکہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ آپ لوگ جہاں وہ ان محنت اتنی محنت ہو کے عادی ہیں کہ اصلی تعلیم کے لیے جتنی محنت کردی اس سے بیس گناہ زیادہ آپ محنت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ صلاحیت بھی آپ کی بیس گناہ زیادہ ہے تو جب آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو ریزلٹ بیس گناہ زیادہ آئے گا وہ ایک منطق ہے ایک لوجک ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ ایسی ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک بہت امید افضا پیش رفت تھے اور ہم شکر گزار ہیں میں محترم جناب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حدیعہ تشکر پہ کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے اپنے تمام اساتح اکرام اور اپنے تمام طلبہ عزیز کی طرف سے ان کی دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے بہت قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور بہت قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائیں ہم نے استفادہ کیا اللہ تعالی ہمارے اس ملنے کو اور ان محضرات کو اور اس سے جو ہمیں فوائد آزل ہونا ہے اس کو اپنی بارکاہ میں قبول فرمائیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقا